نمشکار دوستوں آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستوں ہمارا چینل ہر سبتہ نی شلک جوتی شہ پرامرش کی سوویدہ اپلبد کراتا ہے اپنی فری کنسلٹیشن پانے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں نیچے دیئے ہوئے لال رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں چھے نوومبر صبح آٹھ بچ کر 21 منٹ پر منگل راسی پریورتن کر رہے ہیں منگل اپنی اچ راسی کو چھوڑ کر مکر راسی کو چھوڑ کر کمب راسی میں پرویش کریں گے چھے نوومبر 2018 سے 23 دسمبر 2018 تک منگل کمب راسی میں ہی رہیں گے مکر راسی والوں کی اچانک سے قسمت کھل سکتی ہے چھے نوومبر سے لے کر 23 دسمبر کے بیچ میں مکر راسی والوں کے دن اچانک سے بدل سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سور منڈل میں منگل گرہ بھی اپنی پرمکتہ کے کارن وکھیات ہے یہ رکت ورن کا ہے اسے کال پوروش کا پراکرم مانا گیا ہے یہ گرہ پورانوں اور جوتی شاستر میں کج بھوم اور کمار آدھی کئی ناموں سے وکھیات ہے ویسے بھن بھن ورن جاتی سمودائے کے لوگ اسے الگ الگ نام سے پکارتے ہیں بھارتی سہیتیے میں یہاں رودھر، بھوتنیاں، تہیسوت، انگارت، آونیاں تتھا اونیج آدھی ناموں سے جانا جاتا ہے منگل گرہ کو کچھ ویدوان تتھا پاسچتے جوتیشی، ویرتا کا سینانی اور یود کا دیوتا بھی کہتے ہیں سور منڈل میں منگل کا ستھان چوتھا ہے اس کی گرتوہ کرشن شکتی، پرثوی کی گرتوہ کرشن شکتی کے دسوے حصے کی ہے پرثوی کے نکٹ آنے پر اسے سرلتا سے دیکھاوے پہچانا جا سکتا ہے کیونکہ یہ لال آبھا والا گرہ ہے، اس کا رنگ لال ہے بھارتیہ جوتیش کے مت سے منگل گرہ کو پراکرم سہا سین سیلتا، دیش پریم، کرود گھرنا تثہ آکرمن پرورتی کا آدھیپتی مانا گیا ہے گھاو شڑینتر بھوچال، درگٹنا، ویسپوٹ، چل چھدم، آدھی کا آدھیان بھی اس گرہ سے کرتے ہیں منگل کا اشب پربھاو ویوہیق جیون میں ویشیش بادک ہوتا ہے مانگلک دوش ہونے پر جاتک کا دامپتیا جیون سکھ میں نہیں رہتا اتھوہ ویوہی چھید ہو جاتا ہے منگل گرہ راتری بلی تثہ دکشن دشا کا سوامی ہے یہ لال رنگ کا پرتی ندھی، تمو گونی، پوروش پردھان گرہ ہے منوشش شریر میں پیٹ سے لے کر پیٹ تک کا بھاگ، سر، ناگ، فیفڑے، مستشک تثہ رکت دوش پر اس کا نیانترن رہتا ہے منگل گرہ کے شب پربھاو سے ویکتی کو چیچک، رکت ستراغ، جور، پت، کف، وکار، پلیگ، گھاو، انڈکوش، وردی، فوڑے، فونسی تثہ دھاتو کی سکایت رہتی ہے شب منگل ہونے کی دشا میں ویکتی کو بھائی بہن کا سکھ پرابت ہوتا ہے راجنیتک شیطر میں وہ نیتریت پرابت کرتا ہے تثہ کسی پرشاسنک سیوہ، پولیس یا انجینرنگ میں خیاتی پرابت کرنے والا ہوتا ہے شب منگل ہونے پر جمین جاداد کا سکھ بہت ملتا ہے مکر راسی والوں کے لیے منگل پرثم بھاو سے نکل کر دوسرے بھاو میں کم راسی میں آ جائیں گے دوسرے بھاو کو دھن بھاو کہا جاتا ہے دوسرے بھاو کا سمبند ہمارے مکھ، بھوجن، دھن، پریوار، وانی، ماتا کے بڑے بھائی، بہن، راجے سبا، آدھی سے کیا جاتا ہے دوسرے بھاو کا سمبند ہمارے سور، سوندریہ، آنکھ، ناکھ، کان، گاین، پریم، کل، مطر، ستی وادیتا، کرے، وکرے، ایوم، سونا، چاندی، منی، رتن آدھی سے بھی کیا جاتا ہے مکر راسی والوں کے لیے منگل، سکھ بھاو کے، چطورت بھاو کے اور لابستان کے سوامی ہیں آئے کے سوامی ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کے لاب کے سوامی اور آپ کے سکھ کے سوامی دھن بھاو میں آ رہے ہیں تو منگل کے دھن بھاو میں آنے کی وجہ سے آپ کی جندگی پوری طرح بدل سکتی ہے ان سبھی ماملوں میں آپ کو بڑت حاصل ہوگی بھاگیا کا پورا ساتھ آپ کو ملے گا اس سمیہ میں آپ کا مان سممان بہت ادک بڑے گا نیا پد آپ کو مل سکتا ہے آپ کی پد پرتشتہ بڑے گی راجنیتی سے جڑے لوگوں کو بڑا فائدہ ہونے کی سمبھاونا ہے منگل کے دوسرے بھاو میں آنے کی وجہ سے جوب کرنے والوں کو بھی ویشیش لاب ملے گا کریئر کی درشتی سے یہ آپ کے لئے بھاگیا سالی رہے گا جمین جیداد کا سکھ بھی آپ کو پرابت ہوگا ویپاریوں کو ویپار میں مجھا آئے گا اپنے کاروبار سے موٹا منافع آپ اس سمیہ میں پائیں گے رکا ہوا دھن آنے کی بھی سمبھاونا بنے گی نئی جمین جیداد کا سکھ ملے گا پیترک سمپتی کے ویواد بھی سلج سکتے ہیں اس سمیہ میں کوٹ کچیری کے مقدموں میں بھی آپ کی جیت ہو سکتی ہے نئی بھومی لینے کا نیا واہن گاڑی لینے کا یوگ بھی بنے گا ان دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے سکھ اور لاب دونوں ہی بہت بڑھ جائیں گے آپ کے پاس دھن آنے کی پوری پوری سمبھاونا ہے دوستو مکر راسی والوں کے لئے منگل کا یہ راسی پریورتن اچانک سے قسمت کو کھولنے والا ہوگا اچانک سے آپ کے پاس دھن دولت آ سکتی ہے اپنے گھر پریوار سے بھی آپ کو دھن دولت پرابت ہو سکتی ہے ہر طریقے سے یہ آپ کے لئے فائدے مند ہوگا مکر راسی والے سٹوڈنٹس کے لئے بھی منگل کا یا راسی پریورتن بھاگے کو بدلنے والا ہوگا اس سمیہ میں اگر آپ کے ایکزام ہوتے ہیں تو آپ کو شک پرنام پرابت ہوں گے ہر طریقے سے آپ آگے بڑھتے جائیں گے شکشہ کے ستر میں آپ بہت اچھا پرفارم کریں گے جو بھی آپ چاہیں گے وہ ہوتا چلا جائے گا آپ کے مطروں کی سنکھیا بھی بڑھے گی ہر طریقے سے منگل کا یا راسی پریورتن مکر راسی والوں کے لئے فائدے مند ثابت ہوگا دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ابھی سبسکرائب کر لیں دھنے واب موسیقی